اسلام علیکم دوستو میرا نام عمر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میری ٹیک دوستو آج کل کی جدید دور میں ہم سب لوگ سی سی ٹی وی کیمروز سے گھرے ہوئے ہیں اور دنیا کی زیادہ تر پلیسز جو بھی گھنٹے کی فٹی ریکارڈ کر رہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے پر ریکارڈ ہونے والی دنیا کی سب سے سٹرینج اور انجیور ویڈیوز کے بارے میں بتانی جا رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کافی لمبے ہوتے ہیں اور انہیں صرف ایکسپرٹ ڈرائیورز ہی چلا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے لمبے ٹرک میں سے ایک ہے اور اس ٹرک کو ایک ریال لائف سوپر ڈرائیورز چلا رہے ہیں انہوں نے جس مہارت سے اس ٹرک کو ڈرن کیا یہ تو ایمپوسیبل لگتا ہے انہیں دنیا کا سب سے ایکسپرٹ ڈرائیور کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو آپ نے بارش کے بعد صاف آسمان پر سورج کے گرد ریمبو کا نظارہ تو لیا ہوگا قدرت کا یہ خوبصورت نظارہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ ریمبو ہاف سرکل میں بنتا ہے لیکن شاید آپ نے پہلے کبھی اس جیسا خوبصورت ویو نہیں دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو ایک شخص نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کیا تھا اس میں ریمبو سرکل میں پورے سورج کے گرد نظر آ رہا ہے یہ ریل میں بہت بیوٹیفل ہے دوستو کیا ہو اگر آپ اپنی کار میں ٹریول کر رہے ہوں اور کسی درکھ پر آپ کو انسان جیسا پرندہ نظر آ جائے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لوکل شخص نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کی تھی ایک دن وہ کار میں سفر کر رہا تھا اس نے نوٹ کیا کہ درکھ کے شاک پر ایک عجیب سی چیز بیٹھی ہوئی ہے یہ ایک انسان نمہ کریچر تھا جس کے پر بھی تھے گاری کے قریب آنے کے چند سیکنڈ بعد یہ کریچر تیزی سے ہوا میں اڑ گیا یہ آخر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ کافی خوفناک تھا نمبر فور دوستو دنیا میں پلینز کے ساتھ جتنے بھی حدثات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں اور پلین کریش کی ریل ویڈیوز بہت ہی کم ریکارڈ کی گئی ہیں کیونکہ اس وقت ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے اور کسی کو ویڈیو بنانے کا خوش بھی نہیں ہوتا اس میں ایر نیو گینی کی ایک فلائٹ حادثے کا شکار ہو کر سمندر میں گر گئی لیکن لکی لی پیسنجر بچ گئے لیکن ان میں سے ایک شخص نے یہ منظر اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا اس فلائٹ کے تمام پیسنجرز کو ریسکیو کر لیا گیا تھا لیکن یہ مومنٹ ریل ہی بہت رہا ہونا تھا نمبر فائیب دوستو آپ نے موویز میں بہت سے ریل ہیروز کو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن ایسے لوگ ریل لائف میں بھی ہوتے ہیں یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلوے کے ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ کی گئی تھی اس میں ایک شخص اپنی سائیکل کو ریلوے لائن سے کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کروس کرتے وقت اس کی سائیکل اور چیزیں کر گئیں وہ آرام سے انہیں اٹھانا شروع ہو گیا اس نے سائیکل کو اٹھا کر پٹریج سے باہر بھینکا اور خود اندر ہی کھڑا رہا اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے لیکن ایک ورکر نے جب اس بے وکوف کو دیکھا تو وہ فل سپیڈ سے بھاگتا ہوا آیا اور اسے ٹرین کے نیچے آنے سے بچا لیا اس ورکر نے سچ میں کمال کر دکھایا یہ سچ میں ریل ہیرو ہے دوستو آپ نے گاؤں میں بہت سے لوگوں کے گھروں میں گائے تو دیکھی ہوگی نوربولی جب گائے یا بہنز کو کسی دوسری جگہ پر لے جانا ہو تو اس کو ٹرک یا وین پر لوڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا سائز اور ویٹ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ کسی گائے کو چھوٹی سی گار پر لوڈ کر لیا جائے یہ آلموسٹ ایمپوسیبل لگتا ہے مئی 2014 میں یہ ویڈیو ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی ایک چھوٹی سی گاری میں ایک شخص آیا اور گار کا بیک ڈور اوپن کر کے گائے کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا اس کے لیے محلت تو اسے بہت کرنی پڑی لیکن آہرکار اس نے کار کی بیک سیٹ پر گائے کو بٹھا ہی لیا اور ڈور کلوز کر کے وہاں سے چلا گیا یہ ریالی انبیلیویبل ہے نمبر سیمن دوستو آسمان پر بادوں کا گرچنا اور بجلی کا چمکنا ایک نارمل بات ہے یہ نظارہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لیکن اب جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ انٹرنیٹ کی وائرل ترین ویڈیوز میں سے ایک ہے اس ویڈیو کو موبائل میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس میں بادوں میں خطرناک بجلی کڑک رہی ہے اور ایک شخص اس بجلی کے بلکل درمیان میں اپیر ہوا یہ شخص کبھی نظر آتا تھا اور کبھی غائب ہو جاتا تھا لیکن کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے بلیک پین شرٹ پہنی ہے اور یہ آسمان میں بادوں کے درمیان نظر آتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ شخص وہاں سے اچانک غائب ہو گیا نمبر ایٹ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ مانٹین پر پکنک منانے تو گئے ہوں گے پہاڑوں پر کیمپنگ کرنا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی پہاڑ کے پتھر کو جلتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک گروپ پکنک منانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا کہ اوپر سے ایک کوئلے کی طرح جلتا ہوا ایک پتھر سرک کر نیچے آ گیا اس ویڈیو کو ایک شخص نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا وہاں موجود سب لوگ گری طرح سے ڈر گئے لکی لی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن یہ بہت ہی مسٹریریس مومنٹ تھا نمبر نائن دوستو جب بھی ہم کسی خوشک لکڑی کو آگ لگاتے ہیں تو وہ باہر سے جلتی ہے اور آگ کے شولے ہوا میں کافی اوپر تک جاتے ہیں لیکن اگر زمین میں لگے کسی درگ کو آگ لگائی جائے تو وہ گرین ہوتا ہے اور اسی لیے اس میں آگ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس فٹیج میں جو ریکارڈ کیا گیا وہ دنیا کا سب سے ریئر سین تھا ایک ڈرائیور روڈ پر جا رہا تھا کہ اس نے درگ کے قریب آگ لگی ہوئی دیکھی جب اس کے قریب جا کر اس نے دیکھا تو درگ کے اندر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لاوا ہو پورا درگ اندر سے جل رہا تھا لیکن اس میں آگ کا کوئی شولہ نہیں تھا اور اس کا دونہ درگ تھی سب سے اوپر والی شاک سے نکل رہا تھا تو دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی مزیدار اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھی ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکل کو بھی دبا دیجئے گا تینکس پور ووچنگ